یہ شوکت بسرا صاحب کیا مستقبل ہوگا کبھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے باہر کبھی سپریم کورٹ میں کبھی کہیں کیا چلے گا کیا بنے گا عوام عوام بیڑ بکری ہیں عوام کیڑے مکوڑے ہیں ہمیں بالکل میں ایک حالک وکیل بھی ہوں کوئی انصاف نہیں ملے گا میں الیکشن کمیشن سے کوئی انصاف نہیں ملے گا عدالتوں سے ہم نے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں بتی کے پیچھے لگایا ہوگا ہے بس آتے جاؤ جاتے جاؤ اور کوئی فیصلے نہیں ہیں آپ کی الیکشن کا کیا ہوا میرا فیصلے میں میں نے آج میرا حلکہ این اے منس کسی بابلنگر فرق بھائی آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف میرے بھی چیف آف آرمی سٹاف ہیں پوری قوم کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہمارے شہدہ پر ہمیں فخر ہے ایک اجاز الحق ہے وہاں پہ جو صحابہ کامر جنرل زیہ الحق کا بیٹا ہے وہ میرے سے چالیز زار ووٹوں سے رہا ہے تیسرے نمبر پر ہے میں نے آج ریکویسٹ کیا ہے چونکہ وہ کام کہہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتا ہے دیو ٹو جنرل زیہ الحق یہ وہ اجاز الحق سب کہہ رہے ہیں کلیم کرتا ہے میں نے آج چیف آف آرمی سٹاف میں پھر کہتا ہوں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہمیں فخر ہے ایک میں نے گزارش کیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی ایک جی آئی ٹی بنا دیں میرے پاس ایک ایک ثبوت موجود ہے چونکہ وہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں ایک ایک ثبوت موجود ہے اور اس کی لائف کاروائی دکھائیں اگر میں یہ ثابت نہ کروں کہ میں چالیز زار سے جیتا ہوں تو مجھے پارلیمنٹ کے سامنے فارسی پہ لٹکا دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کے مطالبات ہیں کبھی آپ قرآن مجید لے کے آ جاتے ہیں اسی یہاں ایلیکشن کمیشن کا بھی سپریم کورڈ میں جو چیف جیسے قاضی فائزیسہ ہیں کیا قاضی حصہ صاحب سے بھی انہوں نے بھی آگو کہا بیٹھ جائیں آپ بھائی اس سے بڑی عدالت تو نہیں ہے نا میں اس عدالت میں اس لیے گیا گوان دھاندلی کا کیس لگا ہوا تھا مجھے نہیں سنا گیا اس کیس کے مطالق انہیں منع کر دیا باہر آیا تو ٹکر ہی چل رہے تھے لیکن پھر میں نے بات آگ کی کہ یہ میں کہنا کہا جاتا تھا ابھی بھی کمیشن صاحب حالف دیتے ہیں اس بات کا کہ دھاندلہ نہیں ہوا کیا الیکشن آپ چیف جیسے صاحب سے حصہ لینے گئے تھے نہیں نہیں میرا میرے چیف ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے قاضی انصاف لینے گیا تھا آج بھی میرا حصہ لینے گیا تھا آج بھی میرا حصہ لینے گیا تھا آج بھی ہمارا مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا سٹیٹمنٹ آگیا ہے اس کا لیاکت چٹا صاحب کا سخت الزامت لگائے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر پر چیف جیسے صاحب پر ہمارا مطالبہ ہے کہ فول کورٹ بنائیں اس میں خود الگ ہو جائیں لائیو کاروائی دکھائیں تمام پارٹیوں کو بلائیں لیکن کون ہو گئے ہیں چٹھا صاحب نہیں چٹھا صاحب نے کیا آپ کے سامنے بیان دی ہے میرے سامنے دی ہے قوم کے سامنے آئے ہیں بیان کی کیسیت ہے جب بیان دماغ خراب وہ فارم ایسے ہی ہے بیان سنتالی آڑا ہے پنتالی آڑا نہیں جو اسمبلی میں میں نے سنے لوگ ایک دوسرے پتہ کیا پوچھ رہے سن نون لیگ والے ایک دوسرے پوچھ رہے تو سنتالی آڑا ہیں کہ پنتالی آڑا ہیں آدھی سے اچھا فرق میں پھر کہہ رہا ہوں آدھی سے زیادہ اسمبلی انکلیوڈنگ کیلبری کوئین جو ہماری ابھی بنی ہیں جاتی عمرہ کی مالکن بی بی صاحبہ کیلبری فونٹ کتری لیٹر وہ ہاری ہوئی ہیں میری شرافت سے آپ کا وزیراعظم حلب لینے جا رہا ہے وہ ہارا ہوا ہے میاں نوائی شریف آ رہا ہوا ہے تاک کس طرح نظام چلائیں گے ثابت کیا کریں اب اللہ کی عدالت اللہ کی عدالت رہ گئی ہے ہر عدالت میں جا بیٹھے ہیں مجھے بتائیں لیکن ایک بات بتا دوں حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے ظلم اور رانچ صاحب کی حکومت نہیں رہ سکتی ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے جن کے مو پہ تھپڑ مارا گیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں کب تک جیت رہے تھے رات میں کیا پوزیشن دیا جیت گیا رہے تھے آٹھ تاریخ کو تو پورا پاکستان رات دس بھائی تک پی ٹی اے سار جیت رہی تھی ایک سو اسی سیٹے تھی شوکت بسرا بھی جیت رہا تھا جب پتا چلا کہ شوکت بسرا جیت رہا ہے اور جتوانہ یہاں سے اس کو محمد اجازو لاکیا صاحبہ کامر ڈکٹیٹر کے بیٹے کو اٹھالیس گھنٹے ریزلٹ روک لیا گیا میرے پاس ایک ایک فارم فورٹی فائی آ چکا ہے ایک ایک میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ اپنی فائل لے کے پھر رہے ہیں پوری میرے ہاتھ میں ہے اے ڈی پیو آ گیا وہاں پہ فرق بھائی بہاول نگر والا اس نے وہاں سے وہ سارے فارم فورٹی فائی اٹھا لیے وہاں سے کمپیوٹر اٹھا لیے لیکن یہ لمبی جدو جہد ہے یہ راستہ ہم نے جو چنیا ہے ہمیں پتا ہے مشکل راستہ ہے ایلا جیل کا قیدی کیا سوچ رہا ہے کیا آپ ایلا جیل کا قیدی کہہ رہا ہے نہ جھکوں گا نہ بکوں گا نہ ڈروں گا نہ بھاگوں گا اٹھے جیمان گا تا اٹھے مران گا اور ان کو بگانے کے بعد وہ کہیں جائے گا اس کی وجہ ان کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے آپ نے قیدی نمبر اٹھ سو چار کی بات کہی آج ہر پاکستانی آپ نے آپ کو فخر سمجھتا ہے کہ میں قیدی نمبر اٹھ سو چار کا سپاہی ہوں یہ آئی ایم ایف کو خاطر لکھنا کی بات یہ کوئی اچھی بات تھا نہیں ہے پاکستانی کے طور پر اگر آپ سوچتے کیوں نہیں ہے جنی لوٹ مار ہو یہ نا صرف آئی ایم ایف نہیں پوری دنیا نو خاطر لکھنے چاہیے دینے وہ آئی ایم ایف میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے بتایا آئی ایم ایف کے پروگرام آنے کے بعد کیا غریب آدمی مزدور آدمی تنخواہ دار آدمی اس کے زندگی میں تبدیلی آئی کیا مہنگائی کام ہوئی ہوا کیا فرق بھائی سنیں ایک فکرہ ان کے احساسے بڑے ان کی لوٹ مار بڑی ان کی جیدادیں بڑی ان کے مال باہر ان کے کاروبار باہر ہمارا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک منتخب حکومت نہیں ہوگی جو کرزہ آپ لیں گے واپس کس طرح کریں گے دوزار دوزار اٹھارہ میں اگر یہی شباز شریف اور نواز شریف لکھ رہے پاکستان میں ٹوٹل عمران خان ساڑھے تین سال رہا ہے ستر سال یہ عمریت رہی ہے یہ انہوں نے چار چار پانچ بچ باریاں لگائی ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا بس شامل تھا شامل تھا شامل تھا شامل تھا لیکن کس کے ساتھ شامل تھا شہید بی بی کے نظریہ کے ساتھ شہید الفکار بھٹو کے نظریہ کے ساتھ اج جڑا نہیں لٹو تھے بھٹو وڑا دوسری بات آپ کہا نا کہ آئی ایم ایف ہم پھر کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کا پروغام خود لیا تھا لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروغام اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان آپ کا گروہی رکھا جا چکا ہے ایک ایک آپ کی گروہی ہے اگر آپ کرزیں واپس نہیں کریں گے فرخ بھائی آپ کے پاس اساسہ رہے کیا گیا میری بات سمجھئے گا جب آپ نے میرا کرز دینا ہونا میں آپ کا گھر بھی گروہی رکھوا لوں گا ہمارے پاس ایک اساسہ ہے اللہ نہ کرے جس کی نظر دشمنوں کی اس کے اوپر ہے اگر ہم اپنا کرزہ واپس نہیں کر سکیں گے کرزہ میں نے اور آپ کے بچوں نے واپس کرنا ہے تو میں کب کہہ رہا ہوں اچھا اس لیے جانا تھا کہ اسی نبے فیصد قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی وہ ٹیکس دیتی وہ بھگمہگائی برداشت کر رہے ہیں یا پھر وہی بات اے سنتالی آڑے نے اے نو تاریخ آڑے نے آٹھ تاریخ ہو جو لیکشن ہوا ہے ان کا میں بتاتے تو ہم بتاتے ایک ہی مقصد ہے کہ اسمبلی کے اندر ہوں اسمبلی کے باہر ہوں اسمبلی کے اندر بھی دماندہ مست کل اندر ہوگا اور اسمبلی کے باہر بھی دماندہ مست کل اندر ہوگا